موسیقی 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 جی اسلام علیکم نمسی سسیحکال میرا نام ہے جوال اور میں آپ سے مخاطب ہوں کیلگری اکبرٹا سے اچھے جی امید کرتا ہوں آپ سب خیریز سے ہوں گے خوش ہوں گے اور اپنی لائف کو انجوائے کر رہے ہوں گے کینیڈین امیگریشن کے حوالے سے لڑ بڑ کوئی ساٹھ ستر ڈیفرنڈ ویڈیو نوائی چینل پر اب تک اپلوڈ ہو چکی ہیں جس میں ہم نے بڑا thoroughly different immigration programs کو explain کیا ہے کہ سر یہ اس طریقے سے ہے یہ provincial لمنی program ہے تو یہ federal car NIP ہے یہ extra century ہے بڑی ڈیٹیل ویڈیوز ہیں اور لوگ اس کو دیکھتے ہیں جی اور اس کے طرح کافی لوگ فائدہ اٹھا چکے ہیں مگر کافی لوگ جو ہیں وہ اب تک ہمیں messages کرتے رہتے ہیں کہ ہم اس program کے طرح qualify نہیں کر رہے ہیں ہمارا یہ بھی نہیں ہو پا رہا ہے اتنا عائلس نہیں ہو پا رہا اب اس کے job offer ہے اب ہم کیا کریں تو زیادہ در طبقہ ساؤت ایشیا میں موجود ہے فر ایکزامپل پاکستان انیا بنگلی دیش جو آپ کے countries میں لوگ ہیں اور یا آپ ایون کینیڈا میں بھی ہیں اس پر موجود تو یہ ویڈیو کو آپ ضرور دیکھیں جی اس میں آج ہمیں ایک program کو ڈسکس کرنے والے ہیں جو آپ کو کینیڈا میں انٹر کروا سکتا ہے آپ کا بڑا ہی easily work permit ہو سکتا ہے آگر آگے بہت easily پیل بھی ہو سکتی ہے easily کا میں word اس لئے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ یہ واقعی بڑا ہی آسان program ہے اگر آپ جو ہے اس کو صحیح طریقے سے focus کریں اس کے طرح آنے کے لئے تو یہ آپ کے لئے چیزوں کو بڑا ہی آسان کر دے گا ٹھیک ہے جی اچھا جی ہنر مند جو لوگ ہیں جن کو ہم کہتے ہیں trade people right for example جو ہنر رکھتے ہیں let's say کوئی plumber ہے brick layer ہے for example کوئی بیکری یا بیکر میں for example بیکر ایک occupation ہے آٹوموٹیپ الیکٹریشن ہے الیکٹریشن ہے انڈسٹریل الیکٹریشن ہے آپ کے اگر اس طرح کے کسی بھی profession سے تعلق رہا ہے ٹھیک ہے نا آپ نے کسی level پہ بھی کام کیا ہے یا آپ کر رہے ہیں آپ کہیں بھی ہیں آپ سعودیہ میں ہیں دبائی میں کہیں بھی ہیں انڈیا میں پاچستان میں تو آج ہم جو یہ trades related جو پرگرام ہے اس کو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں اس کے throw آپ بڑی آسانی سے کینیڈا انٹر ہو سکتے ہیں اس سے بھی اچھی چیز یہ ہے جی کہ آپ کو کوئی job خریدنے کی ضرور نہیں پڑی گی یہاں پر آگے جس طرح سے لوگ struggle کرتے ہیں وار پرمٹس کے لیے کیونکہ یہ ایسی fields ہیں اس میں ہمیشہ سے ہی shortage رہی ہے اور رہے گی کیونکہ ہر انسان اس میں involved نہیں ہوتا یہ کچھ الگ ہی طرح کی قدرت نے ان کو mindset دیا ہوتا ہے کچھ الگ طرح یہ ذہین لوگ ہوتے ہیں جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں جو وہ اس طرح کے trades میں جاتے ہیں اور اپنا نام بناتے ہیں تو اس ویڈیو کا آپ نے start سے end تک دیکھنا ہے ٹھیک ہے جی کیونکہ اس میں ہم detail میں بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے آپ کے invitation ملے گا اس پرام کے طرح کس طریقے سے آپ نے آگے ویزا اپلائے کرنا ہے کتنے funds required ہیں اور کیسے آپ assure کر سکتے ہیں کہ آپ کا ویزا لگے کیونکہ کافی لوگ اس پرام کے طرح اپلائے کر چکے ہیں اور ان کی ویزت اپروب بھی ہوئے ہیں کافی ایک طبقہ ایسا جس کا ویزا refusal ملے ہو ٹھیک ہے جی تو ہم اس میں thoroughly آپ explain کرتے ہیں اس ویڈیو میں کس طریقے سے آپ اس پرام کے طرح انٹر ہو سکتے ہیں so make sure you're watching this ویڈیو from the start till the end اچھا ٹھیک ہے یہ ویب سائٹ ہے redseal.ca آپ نے شاید اس کے بارے میں سنا ہو تو یہ کوئی immigration program نہیں ہے یہ کوئی immigration ویزا کی category نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو میں نے پہلے بھی بتایا جی یہ ایک ایسا program ہے جس کے طور پر آپ کینیڈا انٹر ہو سکتے ہیں بڑی ہسانی سے اور وہی چیز ہم اس ویڈیو میں آپ بتانے والے ہیں redseal program جی اگر آپ کا کوئی occupation for example آپ baker ہیں boil maker ہیں brick layer ہیں cabinet maker آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویب سائٹ کے روپر automotive service technician ہیں floor covering installer ہیں glazier ہیں یا آپ chef ہیں for example یا cook ہیں یا پھر اس کے ساتھ آپ کا occupation ویلڈر رہا ہے mechanics ہیں ٹھیک ہے جی تو مطلب اس طرح کے سارے ہونر والے جو occupations ہیں اس میں آپ کا کہیں بھی کسی درجہ میں بھی آپ نے کام کیا ہے کوئی بھی آپ کا experience ہے تو آپ اس program کے طور کینیڈا میں انٹر ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے جی سب سے important چیز یہ جی اس کو جو اس certification کو endorsement کو جو ملنی ہے پروینشل government کے طرح ملنی ہے ہر پروینس اور تیرٹیل کے ایک apprenticeship authority ہے جو اس کو monitor کرتی ہے ٹھیک ہے جی آپ اس کے طرح انٹرول ہوں گے وہ میں آپ سارا بتانے مالوں اور جو اوورال پرانگ کو manage کر رہا وہ جو ریسپانسیبل ہے وہ the council of directors of apprenticeship ہے ccda ٹھیک ہے نا اف کورس esdc بھی اس پرانگ میں involved ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کس طریقے آپ نے کرنا ہے اگر آپ بیکر occupation ہے آپ دیکھ سکتے ہیں نا پورٹ کا بیکر کا 63202 ہے نا پورٹ ٹھیک ہے جی اچھے جی ریٹسیل کا ایک exam آپ نے challenge کرنا ہوتا ہے بیسٹ اون آپ کا جو بھی experience ہے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش آپ جہاں پر بھی ہیں اس کے ساتھ آپ کو ایک invitation ملتا ہے ان exam کے والے سے اگر اس لانگ آپ ان instructions کو فالو کریں گے سکتے ہیں exam دے سکتے ہیں اور اپنا آگے پی آر کے معاملات میں آگے بڑے آسان حساب پڑ سکتے ٹھیک ہے جی اچھے جی ہر پروانس کی ایک requirement ہے آج ہم بی سی کی بات کرنے والے پریٹیش کولمبیا کی ہر پروانس کے اندر یہ ریٹس کی جو انڈورسمنٹ ہوتی ہے examination ہوتی ہے بھر آج ہم بات کرنے والے بی سی کیونکہ میں نے دیکھا یہ ہے کہ زیادہ تر روام جو ہے وہ پریٹیش کولمبیا میں easily enter ہو چکی ہے اس برام کے طرح کیونکہ بہت سٹریٹ فور ہے تو ہم بی سی کے بارے سے بات کرتے ہیں اگر آپ نے کسی اور پروانس میں انٹرس رکھنا ہے تو یہ میں لنک جو ہے آپ کسی ویبسیٹ مل جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں البرٹا بریٹش کولمبیا نیو برانس فگ اور ہر جگہ پر ہی یہ آپ بریٹش کولمبیا کی اچھا اس میں کرنا جی آپ نے یہ ہر پروانس کی اپنی ایک رکوارمنٹ ہے ہم اس کو گتروں کر لیں گے کوئی دیکھاتا ہوں آپ کو کس طریقی سے آپ نے فائنڈ کرنی ہے اپنی جی اپروپیٹ جو اپلیکیشن فارم ہے وہ اپنی جو بھی آپ پروانس مل جا تو اس کی بیس پر آپ نے ریز فائل کرنی یہ پروانس آگ پریٹش کولمبیا کی افیشل ویب سائیڈ ہے اس میں ساری انفرمیشن ہے میں جو جیسے میں آپ پہلے بتایا جی کہ اس میں آپ کو کیا فارم سمیٹ کرنے یہ ساری گائیڈنز آپ یہ پر مل جائی اور اس پر اوپن کیا جی یہ بڑا سٹریٹ فارم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے اس میں کینڈیڈیٹ کی انفرمیشن دے آپ نے دینی ہے سب سے پہلے آپ نے کام کرنا ہے وہ پورٹل کے اوپر اپنے ایک اکاونٹ بنانا ہے تو یہ بیسی کا ایک سیلس پورٹل جس کے طرح آپ اپن اکاونٹ کریں گے یہ پر آپ جا کے جو ہے وہ یہ س اپنی اکاونٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے طرح جو ہے وہ آپ سارا یہ ساری انفرمیشن سبمنٹ کر سکتے ہیں یہ آگیا آپ پروسس کو اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک جی تو یہ جو فارم ہے جی اور اس میں آپ جو بھی جہاں پر آپ چاہتے ہیں جہاں پر آپ لکھنا چاہے اگزامپل آپ اس میں سیڈی سلائک کر سکتے ہیں کوشش یہ کریں کہ جو مین سیڈی ہیں فر ایک سیڈی وکٹوریا ہے وکٹوریا جو ہے تو آپ کو جو سمجھ میں آتی ہے جو یہ ساری جو ہے وہ اپلیکیشن فارم ہے یہ ساری انفرمیشن آپ پورٹل کے سمجھ کر سکیں گے ایمپورٹنٹ چیز یہ جی جب آپ کو انگزام کا انویٹیشن مل جاتا ہے آپ کے لئے کوئی کلاس نہیں ہے آپ نے اپلائی ویزا ہی کرنا ہے جب آپ ویزا کو فل کریں اپلیکیشن کو ہمارے پورٹل پہ ساری ہماری یوٹیوب چینل پہ ویڈیوز افیلیبیل ہیں کس طرح ویزیٹر ویزا کو اپلائی کھی جا سکتا ہے اس کا لینک میں ڈسکرپشن میں اٹھ کر دوں گا جتھ آپ ویزیٹر ویزا کو اپلائی کریں گے اس میں اپنے بتانا یہ انویٹیشن گورنمنٹ کا لگانا ہے جی کہ میں ایک دینے جا رہا ہوں اس کی بیسیس پر آپ ویزیٹر ویزا برانٹ ہو جائے گا جنرلی سپیکنگ ویزیٹر ویزا جتنا آپ پاسپر ویلی ڈیٹی ہوتی ہوتی ہے جیسی آپ ویزیٹر ویزا لگ جاتا آپ بڑی 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 سپیکنگ شروع کی جو کوشش ہے کہ آپ کو ویزیٹر ویزا لگ جاتا اس میں آپ نے کچھ چیزیں میک شور کرنی ہے سب سے امپورن چیز یہ جی کہ آپ نے فنڈز بڑے ہی ریزنبل دکھانے کیونکہ جو بھی امیگریشن آفیس اور آپ کی کیس کو دیکھ اس کو اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس سفیشنٹ فرنڈز ہیں جو آپ کی ویزیٹ کو کور کریں گے اگر آپ آ رہے ہیں اس وقت کم سے کم بھی ٹکٹ جو ہے وہ کینیڈا کا پاکستان سے دھائی تین ازار ڈالر آپ کے دو چیزیں بھی کرنی ہے سارے معاملات آپ کے چھلتے رہیں گے تو تین ادھائی سے تین ادھائی میں دکھا دیں گے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ نے دوسری چیزیں جو امپورٹنٹ ہے جی وہ یہ چیزیں سارے چیزیں لگائیں گے اور یہ جب آپ فارمز کو فیل کریں گے جب آپ اس اگزام کے لئے آپ اپلائے کریں تو اس میں بھی آپ اپنا اپنی چیزیں ساری چیزیں اپنے اٹیچ کرنی ہے تو مٹ کوشش کرنا ہے جب پہنج ہے آپ پہنج کرنا آپ پہنے میک سارے اور لائے آپ کی سارے ٹی لیں کر رہی ہے تو جی یہ تو امید کرتا ہوں جو پاکستان میں ہیں اور اگر آپ کو سٹرگل کر رہے ہیں تو کوشش کریں اور اپنی جو پریویس ایکسپی پی پی ری انڈورس منٹ کے طرح انڈورس کر وائیں تا کہ آپ آگے سٹریفائی کام کر سکیں تو یہ سارے انفرمیشن تھی جو اپروپیٹ لنکس ہوں ہم اٹیچ کر دیں گے اور امید کرتا ہوں آپ یہ سارے چیزیں سمجھ مائی ہوں گی بای بی لگ لگ میک بی آگے سوال سوال ہوگی کسر ہوگی کسی میری میری کوشش ہوگی جل سوال ری کسی حوالی ہوگی جسی خیالی مگریشن کی سوال ہوگی چیز بی آگے رسکس کرنے ہو just reach out to me on instagram میری جو insta کیا ڈیا ہے جواد. خانزادا بہت خیال رکیمت ننجی next video میں ملکات ہوتی ہے بہت جل thanks for watching once again take care اللہ حافظ bye